ہرائے ساز کی ایک اور اپسوڈ کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے مجھے اسامہ خاجہ کہتے ہیں ڈاکٹر ناظر محمود وی نیوز کے سٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھلے دنوں ڈینیل ایلسپرک ازادی اظہار رائے کے ایک بہت بڑے علم بردار ان کا انتقال ہوا پینٹاگون پیپرز کے حوالے سے ان کا نام پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہے ویٹنام وار کے اندر ان کی کیا اہمیتی اس کا پس منظر کیا تھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اس وقت تو لوگوں نے سن دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت جو جنریشن ہے وہ ویٹنام وار کے حوالے سے بھی اتنی اویر نہیں ہے اور پھر کن حالات میں وہ جیسے بھی پاناما لیکس سے اور یہ جو تین چار ابھی ڈان لیکس کا لوگوں نے نام سنا تھا ان چیزوں سے تو واقف ہیں یہ کس کانٹیکسٹ میں تھے اور یہ کیا چیز تھی اور کن حالات میں وہ سامنے لے کر آئے اس کا کیا امپیکٹ کو ہوا تو روڑا سا اس کے پس منظر کے حوالے سے بتائیں گے جی بالکل یہ نائٹین سکسٹیز کی بات ہے نہیں انیس سو ساٹھ کے عشرے کی بات ہے جب ایلسبرگ ڈینیل ایلسبرگ جو ہے مندر ایام پہ آئے ابھی جب ان کا فوت ہوئے وہ تو تقریباً بیانوی سال کے تھے اس وقت وہ کوئی چالیس ایک سال کے ہوں گے بارال اس کا پس منظر یہ ہے کہ ویتنام کی جنگ تو شروع ہو گئی تھی انیس سو پینتالیس کے بعد فوری طور پہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈو چائنا جس کو کہتے ہیں ہند چینی ہند چینی کے ممالک میں تین آ جاتے ہیں کمبوڈیا لاؤس اور ویتنام یہ تین ممالک فرانس کے قبضے میں تھے دوسری جنگ عظیم سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان نے یہاں سے ملکوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو اس میں انہوں نے سنگابور اور ہند چینی پہ قبضہ کر لیا تھا ان تیروں ممالک پہ اور یہاں سے فرانسیسیوں کو بھی نکلنا پڑا اور بڑے علاقے سے برطانوی افواج کو بھی نکلنا پڑا سنگابور وغیرہ سے تو یہ اس پسپنظر میں جب سیکنڈ ورل وار ختم ہوئی تو جس میں جاپان کو شکست ہو گئی تو طبقہ یہ تھی کہ ہند چینی کے یہ ممالک آزاد ہو جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ جو فرانس تھا وہ دوبارہ اپنی فوجیں لے کے آ گیا اور ان ممالک پہ دوبارہ سے قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ یہ اب ان علاقوں کے جو لوگ تھے ویتنام کمبوڈیا لاوس ان علاقوں کے ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ بھئی اگر اب دوسری جنگ عظیم میں شکست ہو گئی ہے جاپان کو تو اب ان ملکوں کو آزاد کرو لیکن فرانس نے قبضہ کیا دوبارہ سے تو پہلے انہوں نے ہوچی من ان کے لیڈر ہوا کرتے تھے بڑے مشہور انہوں نے جنگ لڑی فرانس کے خلاف اور اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ فرانس جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے اور انیس سو پچپن میں جاپان کو ایک بڑی ڈین بین فو کے مقام پہ ہتیار ڈالنے پڑے تھے فرانسیسی افواج کو تو اس کے بعد پھر امریکہ کی مداخلت بڑھتے چلی گئی اور امریکہ فرانس کی بھی پہلے بھی مدد کرتا رہا تھا تو وہ کیوں کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کہ ہوچی من اور ان کے جو لڑنے والے تھے گوریلا مقامی لوگ جو آزادی چاہتے تھے ان کو چین کی حمایت حاصل تھی اور چین کمیونسٹ ہو چکا تھا تو اور اس سے پہلے اس کو صوبیت ان کی مدد حاصل تھی تو امریکہ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ممالک جو ہے کمیونسٹ ہو جائیں تو اس لیے وہ ہر حالت میں یہ چاہتا تھا کہ ان کو شکست ہو ہوچی من وغیرہ کو اس لیے امریکہ نے برہراس مداخلت کی یہ تو ایک پہلو ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ تمام صدور جو رہے یعنی سب سے پہلے ہری ٹرومن انہوں نے وہاں پر مداخلت کی پھر آئیزنہاور ٹرومن انیس سو باون تک رہے پھر باون سے ساٹھ تک آئیزنہاور رہے اس کے بعد کینیڈی تین سال رہے ان کا قتل ہو گیا اس کے بعد پھر صدر جانسن رہے پھر نکسن رہے یہ تمام صدور جو ہیں ان بیس سال وہ جو بیس سال کا عرصہ ہے وہ اور ان کی ایڈمنیسٹریشن انتظامیاں تمام امریکی عوام سے اور دنیا سے جھوٹ بولتے رہے اور وہ جھوٹ یہ بولتے رہے کہ ہم جو ہیں وہ جیت رہیں ایلسبرگ نے کیا کیا کہ ایلسبرگ جو تھے وہ پہلے تو خود فوج کے لیے کام کرتے تھے اس وقت ایک رینڈ کارپوریشن ہوتی تھی رینڈ کا مطلب ہے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ اس کو شورٹ کر کے وہ رینڈ کرتے ہیں رینڈ کارپوریشن میں یہ کام کرتے تھے فوج کے لیے تو میکنہ مارا روبرٹ میکنہ مارا نام کے وزیر دفاع تھے امریکہ کے جو سب سے طویل عرصے وزیر خارجہ رہے انیس سو اکسٹھ سے انیس سو اٹھ سٹھ تک سات سال وزیر سوری وزیر خارجہ کر رہا ہوں وزیر دفاع رہے تو وہ انہوں نے ایک سٹڈی کمیشن کی کہ بھئی یہ جو پچھلے بیس سال میں جو کچھ ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ جنگ کی صورتحال کیا رہی ہے اور ہماری جو فیصلہ سازی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ اس ریسرچ کا یعنی پینٹاگون پیپرز کی تیاری کا آرڈر یا حکم جو ہے وہ خود امریکی وزیر دفاع جو سیکریٹی ڈیفنس کہلاتے ہیں میکنہ مارا نے دیا اور اس کے یعنی اس سٹڈی کے وہ سٹڈی جو کہ سات ہزار صفات پر مشتمل تھی اس سٹڈی کے جو آثرز تھے لکھنے والے تھے ان میں ایلسبرگ شامل تھے انہوں نے جب یہ سٹڈی کی تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو بہت شدید جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے تو یہ پس پندر تھا اس کا پھر یہ تو آپ نے بتایا کہ انہوں نے اس کے آثرز میں تھے تو اس کا امپیکٹ کیا آیا اور اسپیشلی جب ویتنام وار اینڈ ہوئی ہے تو کیا اس میں بھی اس کا سگریفیکنٹ رول تھا اس کے اوبرال جو امپیکٹ تھا اس کے خاتم ویتنام کی جنگ کے خاتم بلکل بلکل اس نے رول پلے کیا یعنی ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ پیپرز انہوں نے کیا کیا ایلسبرگ کو کریٹیٹ کیے جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے وہ کاغذات نکالنے شروع کیے اور یہ رات کو آفیس سے اپنے کاغذات لے جاتے تھے اور یہ مہینوں تک یہ راتوں کو وہ ان خفیہ جو ٹاپ سیکریٹ ڈاکیمنٹس تھیں ان کی فوٹوکاپی کرتے رہے اور کئی مہینے انہوں نے فوٹوکاپی کر کے 47 والیومز سات ہزار پیپر انہوں نے وہ کیے یعنی وہ فوٹوکاپی کر کے جمع کیے جمع کرنے کے بعد پھر انہوں نے پہلے تو امریکی حکومت کے انتظامیہ سے بات کی کہ بھئی یہ آپ جو جھوٹ ہے اس کا پردہ چاک کریں اور عوام کو بتائیں اس کو پبلش کیا جائے ہاں لیکن وہ حکومت نہیں مانی کیونکہ اس وقت تک حکومت تبدیل بھی ہو چکتی نکسن آ چکے تھے آرسٹ میں جانسن کی حکومت ختم ہو چکی تھی تو توقع تھی کہ نئی حکومت وہ ریلیس کر دے گی لیکن انہوں نے منع کر دیا تو جب منع کر دیا تو ایلزبرگ نے اس کا ایک والیوم جو ہے وہ نیو یورک ٹائمز کو بھیج دیا اور نیو یورک ٹائمز کے ایک صحافی تھے نیل شیہان نام تھا انہوں نے اور ان کے جو ایڈیٹر تھے نیو یورک ٹائمز کے انہوں نے بھی کئی مہینے لیے اس کی تصدیخ کرنے میں کہ یہ جو پیپرز آئے ہیں یہ واقعی جو اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ درست بھی ہے یا ویسی کسی نے بے پڑ کی تو انہوں نے اپنے ذرائع سے جو صحافت ہی ہوتے ہیں یعنی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اقبارات کتنی سنجیدی سے ان چیزوں کو لیتے ہیں انہوں نے ایسے ہی نہیں چھاپ دیا تو جب ان کو مختلف ذرائع سے تصدیخ ہو گئی کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یہ درست ہے تو پھر نیو یورک ٹائمز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو شائع کر دیا جائے اچھا جیسے ہی وہ اس کی پہلی قسط شائع ہوئی ظاہر حکومت فورن کورٹ میں چلی گئی کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے انجنکشن جس کو کہتے ہیں یعنی اسٹے آرڈر ایک طرح کا حکم امتناہ لے لیا کہ یہ نہ چھاپا جائے اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا ایلسپرگ نے کہ یہ روک دیا گیا ہے نیو یورک ٹائمز کو اور یہ اگر چھپے گا بھی تو اس میں تو مہینوں لگ جائیں گے تو انہوں نے پھر واشنگٹن پوسٹ کو بھی کچھ بھیج دیے کاغذات وہی ڈاکیمنٹس پیٹاگون پیپرز تو جب یہ دونوں اکباروں کے پاس آ گئے تو پھر انہوں نے اس کی یعنی ایک طرح سے واشنگٹن پوسٹ نے اس حکم عدولی کی عدالت کی عدالت نے نیو یورک ٹائمز کو روک دیا تھا کہ یہ نہ چھاپے جائیں لیکن اس کے باوچود واشنگٹن پوسٹ نے مزید چھاپے تو پھر یہ کہ سپریم کورٹ میں گیا جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی فل بینچ اس وقت نو میمبران کی ہوتی تھی اب یہ بھی بات دیکھیں کہ سپریم کورٹ ایسے موقع پر فل بینچ بناتا ہے فل بینچ بنا کے عزادی اظہار کا معاملہ ہے عزادی اظہار کا معاملہ ہے فل بینچ بنائی اور اس میں چھے لوگ چھے ججوں نے یہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا چھے ججوں نے کہا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کے مطابق اس کا شائع ہونا درست ہے اسٹے آرڈر انہوں نے خارج کر دیا تھا اپنا وہی جو نشلے کورٹ کا اسٹے آرڈر تھا وہ خارج کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی اجازت دے دی اور یہ ساری تفصیل اگر آپ کو فلموں سے دچسپی ہے تو ایک فلم ہے دوہزار سترہ میں ان واقعات پر بن چکی ہے اس قرآن ہے دا پوسٹ وہ دا پوسٹ آپ فلم دیکھیں اس میں واشنگٹن پوسٹ نے کیسے فیصلہ کیا اس کے بارے میں وہ فلم ہے اسٹیور اسپیلیور کے بہت اچھی فلم ہے اس میں یہ سارے چیزیں بتلائی گئی ہیں تو اس فیصلے کے بعد پھر یہ ہوا کہ عوام کا رییکشن آیا عوام نے مظاہرے کی بڑے پیمانے پر اور پھر امریکی حکومت کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ دو تین سال میں جنگ کو ختم کرے اور پھر صدر نکسن نے تو نہیں لیکن ان کے بعد جو اس کے بعد ایک اور سکینڈل آیا تھا وارٹر گیٹ سکینڈل جس کی نتیجے میں نکسن کو استفاد دینا پڑا تھا وہ بھی واشنگٹن پوسٹ ہی لے کر آیا تھا تو پھر انیس سو پچھپتر میں امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا اور اس طرح سے جنگ ختم ہوئی تو یہ ویتنام کی جنگ ختم کرنے میں اس واقعے کا بڑا کرزار تھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس میں ان کا میڈیا انوالف تھا ان کی گورنمنٹ اور پھر ان کی جوڈیشری بھی اس میں تین جو سٹیٹ کے اہم پلرز ہیں پاکستان پہ اگر اس کے ساتھ کمپیرزن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پچھلے عرصے میں جو اس طرح کی کچھ ایونٹس رپورٹ ہوئے ہیں تو اس پہ جو بڑا سخت رییکشن آتا ہے اور وہ دبا دیا جاتا ہے اور پھر اس میں جو اب باقی جو ادارے ہیں جوڈیشری کا جو گورنمنٹ کا تو اس کا جو رول ہے اس کو اب کیسے اس کے ساتھ کمپیرز کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس واقعے سے امریکہ کا جو واقعہ ہے اور ایلسپرک کا جو کردار ہے اور اس کے بعد جو وہاں کی صحفیوں کا بارات کا جو کردار رہا پھر ادلیہ کا جو کلر جو اسٹینڈ لیا انہوں نے موقف جو اپنایا سخت موقف اس سے بہت اسباق ہے نا ہمارے لیے پاکستان جیسے ملک کے لیے ہمارے یہاں کیا نہیں ہوتا ہمارے یہاں سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کا ملنا ہی مشکل ہے جو کہ ایلسپرک جیسے ہوں اور وہ حکومت کو حکومت کی جو دروہ گوئی ہے حکومت کا مطلب یہ کہ حکومت اور ریاست کیونکہ حکومتیں تو آتی جاتی ہیں یہ تو ریاستی پیمانے پہ ہوتا ہے نا کیونکہ پہلے ریپبلکن کی ہو یا ڈیموکریٹس کی ہو جو بھی ہو ریاست تو اپنی جگہ پہ رہتی ہے تو ریاستی ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں تو ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے یہ نہیں چاہتے کہ اصل حقیقتیں عوام تک پہنچیں پاکستان میں کیا صورتحال ہے پاکستان میں بھی ہمارے ہاں لوگ ہیں ایسے جو چیزیں اٹھاتے ہیں بات کرتے ہیں مطلب اگر میں دو چار ہی نام لے لوں جن کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا حامید میر صاحب کا نام بہت بڑا ہے اب انہوں نے حامید میر صاحب نے کیا کیا تھا انہوں نے صرف ایک مسنگ لوگوں کے بارے میں وہ بات کرتے تھے بلوچستان کے ایشو پر وہ بات اٹھاتے تھے تو ان کو دھمکیا دی گئی یعنی ریاستی جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمیں وہاں یہ نہیں ہوا ایلزبرگ کو اٹھایا نہیں گیا کوئی ویگو ڈالا نہیں آیا کہ ایلزبرگ کو اٹھا لو اور غائب کر دو اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ایلزبرگ گھومتے پھرتے تھے جو صاحبی تھے واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر تھے نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر تھے وہ کھلے تھے گھوم پھر رہے تھے کسی نے ان کو جا کے اٹھایا نہیں تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ایک جمہوری معاشرہ جو ہوتا ہے وہاں پر اظہار ارائی کی آزادی ہوتی ہے اور وہاں پر ایسے باہمت لوگ ہوتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوا حامید میر کو بھگتنا یہ پڑا کہ ان پر فائرنگ ہوئی افسار عالم پر فائرنگ ہوئی قتلانہ حملے ہوئے ان لوگوں پر متی اللہ جان ہم دیکھتے ہیں اغواہ ہوئے اپڈکٹ ہوئے کئی صحافیوں کے سلیم شہزاد تو بچارے اپنی جان سے گئے سلیم شہزاد کا کیا قصور تھا سلیم شہزاد کا قصور یہ تھا کہ جو کراچی میں جو واقعات ہوئے تھے جو نیول بیس پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اس میں کچھ اندر کے لوگ شامل ہیں کچھ چیزیں ان کو پتا تھی اور وہ سامنے لے کر آ رہے تھے تو ان کو بھی دھمکیاں وغیرہ دی گئیں وہ نہیں مانے تو ان کو اٹھا کر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور پھر ان کی لاش مڈی بہاو دن کے قریب ایک نہر سے ملی تھی اور اس کو پھر کمیشن بنا تھا کمیشن نے کہا بھی کہ بھئی اس میں جو لوگ ان والو ہیں ان کو سزا دی جائے لیکن کچھ نہیں ہوا تو ہمارے ہاں ان تینوں پیمانوں پر یعنی صحافی تو ہمارے ہاں ایسے باہمت موجود ہیں جو اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور عوام تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں حکومتی اور ریاستی سطح پر ریاکشن بہت خطرناک غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا ہے قاتلانہ حملے کی جاتے ہیں لوگوں کو اقویٰ کیا جاتا ہے اور عدالتی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کمیشن بنتا ہے اور کمیشن بننے کے بعد وہ کچھ ایک ہلکی پھلکی سے نام لیے بغیر ایڈنٹیفائی کیے بغیر ایک گول مول سی رپورٹ تیار کی جاتی ہے حامد میر کے کیس میں تو حامد میر نے بتلا دیا تھا نام لے کر بتا دیا تھا کہ یہ لوگ انوالو ہیں لیکن اس کے بعد بھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو ہمارے ہاں یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ عوام کے سامنے حقائق لانا بہت ضروری ہے کیونکہ حکومتیں اور ریاستیں دروہ گوئی غلط بیانی کرتی ہیں اور اس غلط بیانی کے نتیجے میں عوام کا حکومت کا اور سیاست کا جمہوریت کا سب کا نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان سے بچنے کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے اس قسم کی غلط بیانیوں کا پردہ چاک کرنا پڑا ضروری ہے امید ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں زادی اظہار کی جو صورتحال بہتر ہوگی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے رائے ساتھ کی کسی اور اپیسوڈ میں کسی نئے موضوع پر ساتھ میں لگات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں گے